دو ہزار چودہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امراند خان حالت اعتجاج میں ہی ہے اور جب وزیراعظم بھی بنے تھے نا اس وقت بھی لگتا تھا اکثر جو تقریرے کر رہے ہوتے تھے کہ جیسے کنٹیرر پہ ہی ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اب بائی ڈیفولٹ اعتجاجی سیاست کے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں نہیں وہ اعتجاجی سیاست کے ایکسپرٹ تو ضرور ہیں لیکن ابھی انہیں وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ جس کی بات کرتے ہیں نا وہ نہیں مل رہا ابھی دیکھیں کبھی آپ نے سنا تھا کہ پولیس جو ہے وہ کنفرنٹ کرے اگر آپ کوئی اس طرح کی کوئی الیگل ایکٹیوٹیز آپ انوالو ہوں یعنی وائلیشنز کریں تو عام طور پہ پولیس جو ہے اس کا ایک بڑا سبمسیف رول ہوتا تھا لیکن اسلامباد پولیس جو ہے وہ ان کو دیر کر رہی ہے یعنی کہ پہلے ان پر کیس بنا بعد میں یہ کلپرسوں ان کے ساتھ ہے شامود قریشی صاحب جو ہے ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہوا تو میرے حال ہے کہ اب اس چیز کو امیجن کریں نا پہلے جو عمران حان کو سپورٹ اصل تھی وہ میں نہیں سمجھتا کیا خان صاحب ان چیزوں کی پرواہ ہے وہ پرواہ کرتے ہیں ان چیزوں کی کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اصل میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے نا بڑے ایک ریشنل ایکٹر ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ سوئیتے نہیں ہیں بلکہ میرے حالے وہ سب سے اچھے سٹیٹیجسٹ ہیں ٹھیک ہے اور ان کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خوف پر قابو پا کے دوسرے پر حاوی ہونے کی کوششی کرتے ہیں اس کے خوف کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے نا اب صورتحال اب یہ ہے کہ یہ کام جو ہے نا وہ رانس ناؤلہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اور دوسرا یہ ہے کہ جو پولیس ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ایک ایک جو ہے نا وہ ایک روایتی نہیں ہے جو اسلامباد پولیس کی ہے جس طرح انہوں نے ان کو ایک چیک میٹ پہلے بھی دیا جب یہ لانگ مات جو گئے تھے اب امیجن کریں کہ ہان صاحب کو کوئی سپورٹ حاصل نہ ہو آگے جو ہے آپ کو ایک ڈیرنگ قسم کا ایک وزیرہ داخلہ سے واسطہ ہو اور اس کے ساتھ جو پولیس ہے وہ بھی بالکل جو ہے